یہ ہے رائٹ سیٹ کا انڈیکیٹر اور یہ ہے لیفٹ سیٹ کا انڈیکیٹر اور ابھی یہ جو دیکھ رہے آپ یہ ہے ہمارا بریک لائٹ سو ہائی گائز دس از نوید الیکٹریشن اور یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے آپ باکس یہ میں امیزون سے مانگ آیا اس کے خاص بات کیا ہے دیکھو ابھی اس کے اندر جو لائٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گا نا یہ لائٹ آلرہی بہت سالوں سے مطلب تین چار سال سے زیادہ ہو رہا یہ مارکٹ میں ایولیبل ہے مطلب آپ کو امیزون فلپ کارٹ پر دیکھنے کو مل جاتا پر ابھی یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ پٹی لائٹ جو ہے اس کا اپ ڈیٹ ورڈ جانے مطلب یہ بلکل ایک دم نیا پروڈیکٹ ہے دوہزار باویس کا یہ کوئی دوہزار ونیس بیس کا نہیں ہے ہاں مگر اس کا ہی اپ ڈیٹ ورڈ جانے تو اس کی خاص بات کیا ہے جو پہلے جو لائٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے وہ صرف آن اور آف ہوتے تھے مطلب جب چالو کرے تو چالو بند کرے تو بند پر اس کے اندر بلنک ہونا ایسا کچھ نہیں تھا تو اور یہ جو لائٹ کی جو ہائٹ دیکھ رہے ہیں آپ دیڑھ فٹ کا ایک ہے مطلب دو لائٹوں کی ہائٹ تین فٹ تک ہو جاتی تو اس کے اندر خاص بات دیکھو یہ تین ورڈ مل جاتے آپ کو یہ جو گری کلر کا دیکھ رہی یہ ہے ارتنگ اور یہ بلو اور وائٹ یہ دو مین ورڈ ہو گئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتا ہوں گا اس سے پہلے ایک ڈیمو دیکھ لو یہ ہے ہمارا انڈکیٹر میں اورنج کلر کا اور یہ دیکھ سکتے آپ چاہے تو بریک میں لگاؤ یا پارکنگ میں لگاؤ یہ ہے اس کا لیٹسٹ ورجن مطلب اپ ڈیٹ ورجن پہلے کیا ہے صرف آن آف ہوتا تھا اب یہ بلنک ہو رہا مطلب سٹارٹنگ انڈنگ پھر ریوز ہو کے انڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس کی خاص بات تو اس سے پہلے جو آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے وہ اتنا مطلب ابھی جیسا سکرین پہ دیکھ رہا ہے اب بلنک نہیں ہوتا تھا صرف آن ہوتا تھا اور آف ہوتا تھا اور ایک خاص بات اس کو یہاں پہ دیکھو بلو کلر کا ایک ٹیپ لگا ہوا ہے یہ ٹیپ اسی لیے لگا ہے اصل یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ کاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پر اگر آپ کوئی بھی دوسری گاڑی میں لگانا چاہ رہے تو بھی لگا سکتے ہیں نو پرابلم پر آپ اس کے لیے کیا کرنا آپ کو یہ جو اس کے اوپر کا ٹیپ ہے دیکھو اس کو جب تھوڑا سا ہٹائیں گے تو آپ کو ایک خاص چیز دیکھنے کو ملیں گی دیکھو اس کے اندر ایلیڈیز ہے مطلب یہاں پر دیکھو یہ ایرو کے پاس دیکھو یہاں پر ایلیڈی لیٹ لگے ہوئے اور یہ جو ٹیپ ہے بلو کلر کا یہ اس کے اوپر ہے مطلب یہ کاروں کے لیے یوز ہوتا سل چاہے تو یہاں پ دیکھو لیٹ چالوں کریں گے تو کچھ اس طرح مطلب جتنا اجالا جتنا فوکسنگ آنا ہے ابھی صحیح سے 100% آ رہا تو ابھی میں اس کو کیا ایک بی ایس سکس کی گاڑی میں لگا کے بتاؤں گا آپ کو تو یہاں دیکھ سکتے آپ ڈیمو کے طور پر یہ بی ایس سکس کی گاڑی ہے بجاج کارٹو ہے اگر آپ چاہے تو اس کو بائک آٹو کار لاری بس ٹرکٹر جے سی پی اور اپی آٹو الف آٹو کوئی بھی گاڑی میں لگا سکتے صرف بارہ اولٹیج پر کام کر تو میں ابھی آپ کو اس کو بی ایس سکس کے بجاج اٹو رکشہ میں لگا کے بتاؤں گا آپ چاہے تو کھوئی بھی گاڑی میں لگا سکتے نو پرابلم تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں دیکھ سکتے یہ جو بمپر دیکھ رہا پیچھے یہ بیک سیٹ کا تو اس بمپر کے اوپر لگائیں گے اور یہاں پر دیکھو ایک تیرہ نمبر کا بولٹ ہے یہاں پر آپ چاہے تو اوپر لگاؤ یا پھر یہاں پر نیچے لگاؤ پر ہم لوگ اس کو اوپر لگانے والے اس کے لیے ہم کو د دو ہول چاہیے یہاں پر یہاں پر تو آٹ نمبر یا دس نمبر کے دو ہول تو ابھی دیکھ سکتے ہم لوگ ہول کرا کے لالیا میں یہاں پر دیکھو ائروں کے پاس یہاں پر ایک ہولے اور یہاں پر ایک ہولے یہ آٹ نمبر کا ہے آپ چاہے تو آٹ دس بارہ کوئی بھی نمبر کا ہول دال سکتے تو یہ ایک لائٹ دیکھ سکتے یہاں سے سٹارٹ ہوگئے یہ جو ایڈج مطلب کونہ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے اس بولٹ کے پاس آکے ختم ہو رہا اور یہ جو لیفٹ سائٹ کا جو لائٹ ہے دیکھ سکتے یہ کونے سے سٹارٹ ہوتے ہوئے اس وعالے مطلب سنٹر میں آکے ختم ہو رہا ہوکے تو ابھی کیا کریں گے دور کھولنے کے بعد دیکھو یہاں پہ یہ جو دو ہول دیکھ رہے آپ کو اس ہول میں سے ان وائروں کو اندر دال دینا ہے ہم کو اگر آپ یہ ہول نہیں بھی کرائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لگا سکتے پر تھوڑا سا کیا ہے وائر باہر دیکھتا تو اس کے لئے اگر آپ ہول کرا لے ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی کرائے تو نو پرابلم لگا سکتے پھر اس کے بعد یہ جو گاڑی کا باڑی ہے دیکھو یہ اس کے اندر سے بھی آپ کو وائر کو مطلب اندر لے لینا ہے باہر سے اس کی وائر کو اندر لے لینا ہے لینے کے بعد دیکھو ابھی آئی بات اس کی connection کی تو بہت آسان تاریخ ہے بس آپ صحیح سے اس ویڈیو کو complete دیکھ لو آپ کو 100% سمجھ میں آتا ہو یہ جو دو گرے کلر کے وائر ہے مطلب مٹی کلر کے جو دو وائر تھے اس کو آپس میں جوڑ دینا ہے دیکھو یہاں پر دیکھو یہ بھی گرے کلر کا اور یہ وائر بھی گرے کلر کا مطلب یہ دو وائر ارتنگ کے ہوگے نیگیٹیو جس کو گراؤنڈ وائر بھی بول سکتے تو اس کے بات کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک وائر لے لو اور ارتنگ وائر جیسا بھی سکرین پہ دیکھ رہا آپ ایسا آئیڈ کر لو کرنے کے بعد تھوڑا سا cutting blur سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے کرنے کے دونوں کو ایک جگہ کر دیے اور یہ باقی کے دو وائر ہے نا وہ الگ الگ اس کے بعد کیا ہے آپ کو اس طرح جو سپیکر کا وائر ملتا نا یہ وائر ایک میٹر لے لینا ہے یہ بہت سستا رہتا پانچ دس روپے میٹر مل جاتا آپ کو تو دونوں وائر کو مطلب وائر کو دونوں طرف سے چھل لینا ہے چھلنے کے بعد دیکھو ابھی اس کا main important کا تو یہاں دیکھ سکتے سکرین میں یہ ہے blue اور یہ white یہ دو وائر کو دیکھو یہ دو وائر جوڑ دیئے ویڈیو بہت لانگ ہو رہا تھا اس کے لیے میں اس کو شارٹ شیٹ کر کے بتا رہا تو دیکھ سکتے ہیں جو دو وائر تھے اس پی کر کے جوڑ دیئے اور ابھی یہاں پہ یہ جو ایرو کے پاس جو بیچ میں وائر دیکھ رہا یہ ہے ہمارا ارتنگ کا مطلب نگیٹیو وائر گراؤنڈ وائر بھی بول سکتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے رائٹ سائٹ کی وائر کے ساتھ میں اس کو ارتنگ دے دیرہا چاہے تو آپ اس کو کئی بھی نٹ بولٹ میں کئی بھی لگا سکتے یا پھر ابھی جیسے سکرین پہ دیکھ رہا ویڈیو میں ایسا دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آتا اور یہ جو ہے رائٹ سائٹ کا ہمارا بریک لائٹ تو اس کے پیچھے جو ڈوم ہے مطلب یہ لائٹ کی ہولڈر سے اس کو باہر نکال لو نکالنے کے بعد دیکھو تین ہولڈر سے تینوں کو کھول لیں گے کھول لیں کے بعد اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے یا پہلی بار نکال رہے تو یہاں پر دیکھو ایک لاک رہتا اس کو باہر نکال لو نکالنے کے بعد دیکھو یہاں پہ تینوں لائٹ باہر آگے اب یہ جو اورنج کلر کا لائٹ دیکھ رہے نا یہ ہے ہمارا انڈکٹر کا تو اس کا جو وائر ہے ابھی جیسے سکرین پہ دیکھ رہا یہ وائر کے اوپر کا سلیو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں گے مطلب چھل لیں گے چھلنے کے بعد دیکھو یہ جو گرین کلر کا جو وائر دیکھ رہا اب یہ ہے ہمارا مین وائر یہ کونسا انڈکٹر کا ہے اور یہ بلاک کلر کا جو وائر ہے یہ ہے گراؤنڈ نگیٹیو وائر بھی بول سکتے اس کو ارثنگ وائر تو سب سے پہلے کیا ہے دیکھو یہ جو سنگل وائر جو دیکھ رہا اب یہ ایرو کے پاس یہ ایرو کا جو وائر ہے یہ ارثنگ کو لگائے تھے ہم لوگ مطلب دو گرے کلر کے وائر کو آپس میں جوڑ کے اس سے دیئے تھے تو یہ بلاک کلر کے وائر کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے مطلب یہ نگیٹیو وائر ہو گیا ارثنگ کا تو اس کے بعد اس کو اچھے سے کٹنگ پلیر سے جوڑ دیں گے مطلب ٹائٹ کریں گے بعد میں کبھی لوس نہ ہو اس کے بعد کیا سب سے پہلے اس کو ٹیپ لگا دیں گے اگر آپ یہ وائر کو یہاں نہیں لگانا چاہ رہے نا تو باڑی میں کہیں پر بھی نٹ بولٹ تھوڑا بہت لوس کر کے اس میں آپ اس کے ساتھ اٹائچ کر دو بس ارثنگ مل جاتا ہے یہ ہو گیا ارثنگ اب دیکھو یہ لائٹ جل رہا اور یہ جو گرین کلر کا وائر ہے یہ ہے اس کا مین وائر اور یہاں نیچے دیکھو لائٹ یہ وائٹ کلر کا لائٹ آ رہا مطلب ہم کو وائٹ کلر کا لائٹ لگانا نہیں ہے آرنج کلر کا لگانا ہے تو دیکھ سکتے یہ دوسری وائر چینج کر کے لگا رہے تو اب یہ دیکھو نیچے بلنگ اور آرنج کلر کا مطلب یہ ہو گیا ہمارا اینڈی کٹر کا جو کنیکشن تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کیا کریں گے وائر کو تھوڑا سا کٹنگ بیر سے ٹائٹ کر دیں گے کر کے اس کو ٹیپ لگا دیں گے تو دیکھ سکتے اب پہلے ارثنگ لگا دی ہم لوگ اس کے بعد یہ مین وائر ہے اس کو لگا دیے اور یہ وائر کو تھوڑا سا الگ کر دیں گے اور یہ جو بچا ہوا وائر ہے یہ ہم بریک میں لگائیں گے آپ چاہے تو پارکنگ میں بھی لگا سکتے یا پھر بریک میں بھی لگا سکتے تو اس کو تو ہو گیا ٹیپ مار دیا ہم لوگ اینڈی کٹر کا یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ جو ہولڈر دیکھ رہا آپ میرے ہاتھ میں یہ ہے بریک کا تو اس کے لئے کیا ہے دیکھو یہ وائر ہے ارثنگ کا اور اس کے بعد یہ جو دو وائر دیکھ رہا دیکھو یہ وائٹ کلر کا جو وائر ہے یہ پارکنگ کا ہے اور یہ گرے کلر جو مٹی کے کلر کا وائر ہے یہ بریک کا ہے اگر آپ پارکنگ میں لگانا چاہ رہے تو وائٹ میں لگا دو اگر آپ بریک میں لگانا چاہ رہے تو ابھی جیسا سکرین پہ دیکھ رہے گرے کلر کا جو وائر ہے اس کو تھوڑا سا چھل لوں مطلب کاٹ کے دو تکڑے کرنا نہیں ہے بس اس کے اوپر کا ربر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹا ہے اب دیکھو یہ جو وائر ہے دو وائر سٹے ہوئے یہ پہلا وائر ہم انڈیکٹر میں دیئے اور یہ دوسرا وائر بریک میں دینے والے تو یہ بریک میں دے رہے ہم لوگ وائر تو اس کے لئے جو گرے کلر کا جو وائر سا اس کے ساتھ اس کو اٹائچ کر دیں گے کرنے کے بعد دیکھو ابھی کیا کریں گے مطلب اس میں تو دے دیئے اگر آپ چاہے تو پارکنگ میں دو یا بریک میں ایک وائر کمپلیٹ ہو گیا کنیکشن ابھی اس کا ایک بار دیمو دیکھ لیں گے اور یہاں دیکھ سکتے بریک مطلب دونوں لائٹ بلنگ خورے آپ کو سیم کنیکشن دینا ہے اور یہ جو دیکھ رہے اب یہ سنگل کا ہے اب اس کا نائٹ کا ورجن دیکھو دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹ ورجن ہے یہ سنگل انڈیکٹر رائٹ سیٹ کا اور یہ ہے لیفٹ سیٹ کا انڈیکٹر تو یہ ہو گئے نائٹ کے اور یہ ہو گئے ابھی بریک کا جب آپ بریک دبائیں گے تو یہ نزدیک سے ایسا ہے دیکھ رہا اور یہ کچھ دور سے دیکھیں گے تو دیکھ سکتے کچھ اس طرح دیکھ رہا اور اس کا اجالہ جو آ رہا نا فوکسنگ بہت زبڑ دستے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے بارش پڑھا پھر بھی کچڑ میں اچھا دیکھ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ خریدنا ہے تو لنک ہے دیکھو ڈسکرپشن میں یا پھر امیزون فلپ کارٹ پر کئی پر بھی آپ سرچ کریں تو مل جاتا آپ کو تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں دیکھو ڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے